بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دوجہ بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی سلو علیہ و آلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا بلغ العلا بے کمال ہی جسے چاہا در پہ بلالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حسنت جمیع و خصال ہی جب روز محشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہو اور میرے لب پہ ذکر جمال ہو سلو علیہ و آلہ اللہ جللہ شان ہو کی حمد و سنہ کے بعد درودہ کائنامدار مدنی تاجدار بے کسوں کے کس یتیموں کے والی غریبوں کے سہارا جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء شایفی روز محشر آمینہ کے لال امام المرسالین میرے اور آپ کی آنکھوں کی تھندک لجپال سونے نبی مد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں درودہ پاک کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے کسی کا مو رکھنے کے لیے نہیں اپنی نشتوں کے قبلے درست رکھ کر بیٹھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے رزا کے لیے اور بتانا ہے اس طرح محفل سننی بھی ہے اور سنانی بھی ہے صرف مید بان اور مہمان کا حق نہیں ہوتا کچھ حقوق میہمان کے ہوتے ہیں اور کچھ لج پالیے میں زبان کی ہوتے ہیں حق میں زبان ہے محبت سے سنیں گے تو میہمان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعاوں کے ساتھ رخصت ہوگا بڑے دور سے ہمارے جو حصوصی میہمان ہیں عظیم نکتہ دان مقرر شولہ بیان پاس بانے مسلک اللہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرحمان وہ اکاڑا سے تشریف لا رہے ہیں بندہ یہاں سے گجرات جائے تو تھک جاتا ہے تو بندہ جائے بھی تو آگے میں زبان اس کے آنے کا اگر اس کی قدر نہ کریں پیابی چاندے نے مولد نہ پاڑتے بندہ بڑا دکھ لے تو اس لیے وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو بڑی یہ کم اقلی ہوگی بڑی کنجوسی ہوگی ہم انہیں سنے نہ انہیں وقت نہ دے ان سے محبتوں کا اظہار نہ کریں ابھی کچھ لوگ گار رہوں گے سوچ رہے ہوں گے ابھی خطاب شروع ہوتا ہے تو جاتے ہوں تو میں جب آپ بھی چاہنا خطاب تو پہلے بھی جیڑی گال ہوگی نہ ہو بھی سرکار دی ہو رہے گی وہ بھی کڑیاں رحمت آلیاں ہوگی ہیں تو جیڑا پہلے آ جائے نا جیڑا پہلے یہ پڑکوے باچتے پھر وہ لبد ہے نا اتھے وہ گال کوئی نہیں تھوڑے چوک خیالی لیکن ایک اقلن گال لے نا جس ٹیم اینڈ تے بڑی ہے نا دے گدی کو رہ جائے تھے پھر لنگر دے چار دانے کٹ گار دیتے جاندے اور پھر راندے نے سارے جیڑے آئے نے پھومت آنے کہ جیڑے پہلے جانو نا نوکلیٹ پارکے دیتی جاندی لیکن وہ تو سرکار قدر ہے نا آقا قدر ہے درشہ ہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ دے کر کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ لیکن جب جو پہلے آئے گا وہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پہلے پائے گا تو آج کی یہ محفل پاک جو اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوان ملاد کمیٹی دھب سڑی میں اشاقان مصطفیٰ نے بڑے غیور طریقے کے ساتھ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سراہا انہوں نے عنوان رکھا کہ آؤ حضور سے عہد کریں آؤ حضور سے عہد کریں پکی بار کریں حضور مر جائیں گے لیکن کبھی کسی گیر کے سامنے نہیں جھکے نہیں حضور بڑے تارائے بڑے بادشاہے بڑی سکندرییں آئیں لیکن تحت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری حضور سب کچھ ہو سکتا ہے حضور سب کچھ ہو سکتا ہے ہر بات پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے ہر بات پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن حضور جب بات آپ کیا جائے پھر آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر دوبسڑی کی سرزمین پہ بیٹھ کر ہم اس حضور کا عہد کرتے ہیں حضور جیئیں گے تو تب بھی آپ کے دین سے وابست کی رکھ کر حضور مریں گے تو تب بھی گمبد حضراء کا سایہ ہو تب بھی آپ کے دامن سے وابست آنگے محبت سے بیٹھنا ہے پیار سے میں فلسنی ہیں یہ نہیں سوچنا ہم تھوڑے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا مجمع جمع ہوگا پھر محبت سے سنیں گے ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حینر عظمت شان مصطفیر اللہ آپ کے لوگ کو سلامت رکھے اللہ سلام ہے ان ماؤں کو انہیں خوش خرم رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو صدق یا رسول اللہ کی لوگی دی وہ بابا فرید گنجے شکر تھے نا تو آپ کے جو ہم اثر لوگ ہوئے جو بچپنا تھا آپ کا بچے کہتے آؤ فرید کھیلنے چلیں تو آپ انہیں جواب دیا کرتے تھے کہ فرید کھیڑن رہی پیدا نہیں کیتا آپ انہیں جواب دیتے ایک دن ملے دیا سارتا ہوں اور ساریاں اورتاں کٹھیاں ہو کے نا تو حضور بابا فرید گنجے شکر آلے ہی رحمہ دی ماں کو لائیاں اونا کیا تیرا پتر کوئی وکھ رہا ہے تیرا پتر کوئی شہن شائع تیرے پتر جی کو وکھری گالے ساڑے پتر آنے نے آ فرید کھیڑی ہے تے کھیڑ دا کوئی نہیں وہ آنے نے آ کرے چونکچ بیک گاپشا پلائی ہے تے لاندہ کوئی نہیں کوئی گال کرن کھیڑن دا کھڑ تے اے تصمید منکے پھیر پھیر کے اللہ ہو دی ضرب لگائی جاندہ ہے جویں بندہ کس سے دیا زلفان دا کہہ دی ہو جائے کہ بابا فرید گنجے شکر آلے ہی رحمہ اونا ملے دیا اورتاں نے آکھا کہا تیرا پتر نیک بڑا ہے لیکن ان وہاں ساڑے پتر آنے کھیڑ دے تے کرے نا ایڈی وی کھیڑی جناب گال لو یہ بندہ نیک ضرور ہوند ہے پر آم زمانے لیڈے لنگوٹی ہے یار ہوندے نے کھیڑ تے سکتے ہیں نا سانو پتر شکیتہ کردے نے ہم اسی آنے یا فرید آ کھیڑیے جو اندہ فرید کھیڑن دے پیدا نہیں کیتا گیا بڑا نیک پتر جمعی تیرا بخت بلان دو وے حضرت بابا فریدو گنجے شکر آلے ہی رحمہ کی ماں نے جواب دیا آپ نے فرمایا نا نا اے دے وید فرید دا کمال کوئی نہیں جدو بچیا کڑا فرید کھیڑیے تے اے کھیڑ دا کوئی نہیں جدو بچیا کڑا فرید گاپ شاپ لائیے تے گاپ شاپ نہیں لاندہ تے متصوید من کے پھیر دے اللہ ہو دی جرب لگا کے مدینہ آلے سوڑے دی جاتے درود پڑ دے اے دے وید فرید دا کمال کوئی نہیں فرید چھوٹا جیسی جدو میں چک دی روندہ پنڈی پاندہ میں جدو بھی اپنی چھاتی تو دو دے جتا ہے پہلے سوڑے دی جاتے درود پڑ دے میں کہہ دے وید فرید دا کمال کوئی نہیں کہ تُسیان دے واؤ کھیڑیے پیان دے نئی درود پڑیے اے کھیڑ دا کوئی نہیں اللہ اللہ کر دا ہے آپ نے فرمایا نا نا کہ اللہ فرید دا کمالی نہ سمجھیو جدو میں اپنی چھاتی دے درود پہ آیا نا فرید دے حلق تو درود تھلے بعد پہ چھت رہا ہے پہلے میں سوڑے دی جاتے درود پڑے یہ درود کا اثر ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ آپ کی والدین کو نبی علیہ السلام کی شفات نصیب فرمائے اور سلام ہے ان ماؤں کو جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بیٹا بیٹا جاؤ حالات جیسے بھی ہوں ہنے را ہو جائے ٹائم زیادہ ہو جائے گا لیکن تم نے ذکر یار سنگا اپنی جولی میں کچھ لے کے جاؤ بڑے وہ بدبخت ہوتا ہے بندہ جو آئے بھی بیٹھے بھی لیکن ان کے در سے خالی چلا جائے وہاں جبے کبے دستاریں نہیں دیکھی جاتی نبی علیہ السلام کی ایک اللہ رب العزت کے بعد واحد بارکہ ایسی ہے کہ غریب آئے اپنا آئے بغان نہ آئے جو جیسا مانگے اجھے ویسا عطا کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بارکہ ایسی ہے میں حدیث بیان کر رہا تھا اس موضوع کے آپ نے یہ نہیں سوچنا ہم تھوڑے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسجد نبوی کے سین میں داخل ہو صحابہ بیٹھیں حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگاؤں صحابہ بیٹھیں ایک صحابہ ہی کہتے ہیں اللہ دا شکر نہیں کہ اللہ نے محبوب بنایا اپنے لئی سی تے دیس ہانو سڑے اتاس ہانو کر دیتا ہے میں تو ہانو کوئی نہیں آخر آنکھو سبان اللہ نہ میری عادت ہے میں پہلے بھی داستو کیا نہ میں قدید ترلے پائے نے یہ تے جو کسے دی عاشق ہوئے جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس نے مردا اے تے ٹوارڈی مردی ہے نا کیڑا یار دے ساتھ تے آیا ہے تے کنوں یار نے بلایا ہے تے کیڑا کی دے نا تے بول دے اے تے ٹوارڈے اپنے عشق دا تقاد ہے نا تُسی بولو یا نہ بولو اے بلانا میرا مقصد نہیں اے بولڑا ہون نہیں ہے جی دی مور مدینہ آلے دی آنا اس نہیں ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اس گالتے شکر پہ ادا کردے سی یا اللہ تیرا بڑا کرمے بڑا فضلے کہ تُو اپنا شان اللہ محبوب سانو عطا کیتا ہے دوسرے سابیان دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جی کالے میں بھی یہ پیاندہ سی بڑا کرمے تے بڑا فضلے کہ اللہ نے دے ودو ہا دے چہرے آلا واللیل ایدہ سجادیاں ظلفہ آلا حلم ناشرہ دے سینے آلا اللہ نے محبوب بنایا اپنے لئے سی لیکن عطا محمرہ نے کر دیتا ہے میرے آقا مولا علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہ سمدین دے ہو کہ اسے کام واسطے بیٹھے سکتے ہیں شاک کوئی نہیں صحابہ تے شاک کوئی نہیں لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گل پتہ سرکار دے کیوں کی تھی اسی تلیلی لوگاں اسی چودی سجمی دے بچہ ہو سکتا ہے چودمی سجمی دے بچہ کیوں کاری صاحب کوئی مولا اے تلیل کر دیں دا اورے سرکار کچھ دے دے ساب باندے کوئی اور کام کر لگے سرکار نے کچھ لیا سارے معاملے ہی آلکار دیتے لبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا قسم دین دے ہو اس کام واسطے بیٹھے ہیں ارض کی تھی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اسے کام واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے انیا شان الا محبوب اتا کر دیتا ہے موسی٤ قلیم اللہ ویے دے درتے نوح نجی اللہ ویے دے درتے عیسیٰ روح اللہ ویے دے درتے آدم صفی اللہ ویے دے درتے موسیٰ قلیم اللہ ویے دے درتے یا رسول اللہ قسم چکنیاں اسے کام واسطے بیٹھےھی مسجد بیاف کے اللہ نے شکر ادا کر دے سی سونیاں اللہ نے تیرے جیسی جات عطا کیتی ہے اپنے نور تو پیدا کر کے سانو عطا کر دیتا سو میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قسم دے دیو ایسے کام بستے بیٹھے تھا صحابہ نے رکی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ قسم چکنیاں ایسے کام بستے بیٹھے تھا میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ گا لے دی کہ منٹواڑے تو یقین کوئی نہیں انہیں انہیں مصد نبوی دیسین تو آمد تو پہلے جبریل دا آسمان دنیا تو نزول ہو یا سلام عرض کرن تو باہد نرد کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے لفظاں چسان کر کے دسنگا سوڑیاں ویخت سینہ مصد نبوی ویچ لوگ تیرے ملاد دی میں فلسجاد شرق بدلت لوگ کہتے ہیں میں اس مسئلے میں نہیں پڑھتا نہ کسی تے بندہ او فلانا ہے جی فلانا ہے جی اے ویہنا ہے اسی کہن جا اسی کننے کو آشان کا سرگار دے پھر آپ پہ ہی مار جاند ہے بندے آپ پہ ہی اپنی موت آپ ہی مار جاندے دشمن نو کہن دی وہ کھڑ دی لوڑ نہیں ہوندی جب ذکر یار ومینات منافقہ دی ہوندی تو اڑ نکل جاندی عرض کیتی محبوب جائیں تو سینہ دیکھیں تو سینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور آپ کا ملاد پڑھا جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اسی بیہ کے مسجد نبوی دے سین دے بیچے میرے یان دے اللہ دے شکر ادا کر دے پیو اور رب اپنی شان دے مطابق فرشتے اندر بیٹھ کے اپنی شان دے مطابق ناد پیا کر دے تو سینہ دے سو فساد کرے گا میں یا کھانے سی اور فرشتے ہو جو میں جاننا تو سینے جان دے آج ویکھو تے سہی نا تو سینہ دے سو فساد کرے گا مسجد نبوی علچاتی دے پاؤو ویکھو تے سہی محبوب دے امتی بے کے امتی اور دا آقا دا کر کے میرے سوڑے دی تصریف آوری دے خوشیاں پہ گئے گا آج ہم بیسی گھر سے بیٹھے ہیں آج ہم بیسی مقصد سے بیٹھے ہیں حضور آ پائے تو اللہ نے ماؤں کو عزت دے لوگ کہندے نے کنوں ملاد منانا چاہی دا کرسا میں نا مانوں ملاد منانا چاہی دا جنوں سوڑے تو آمد تو پہلے منڈیاں مچ ویچ دیتا جاندہ سی پتر نکاہ کر لیندہ اوہی ماں ملاد منائے جدو محبوب آئے تو انہا دسیاو ماما ویچڑا نیاں شاہ نہیں انہا دے پیران تھلے دے رب نے جنت رکھی اوہ ماں ملاد منائے لوگ اس نے ملاد کس کا بنانا چاہیے اور میں کہنا اوہ بیٹی ملاد منائے اور جدو تو جمدی لوگ ست گاز زمین ڈونگی کٹ کے تنو داب دیندے لوگ اس بندے نو تانا دیندے اور تیرے اندر کے جنیا لی گال لی کوئی نہیں اور میرا محبوب آیا انہیں اپنا قدم زمین مبارک تے رکھیا رب نے فرمایا لوگو جدیال بیٹی ہوئے تیہی ہوئے میں رحمتہ نازل کرنا رحمتہ نہیں میرے نبی آکے دسیا لوگ کو رحمتہ تے گال نہیں مکدی اور دو من جیودہ نکاح کرو میری شریعت مطابق کل کیامتہ لے دن کوئی ابل پلے بنا ہوئے میں محمد کرنٹی چکنا میں پیاننا کل کیامتہ لے دن میرے نال ہے جنت میں ہوئے ہو بیٹی ملاد منائے اور جنی پہلے زندہ در گور کر دیتی جاندی سی میرا سونا آیا تے انہیں فاطمہ دے متھے نچوں کے فرمایا لوگ کو بیٹیاں دب بڑا لیاں شای نہیں ہے تیرا عبدیاں رہے متان لیا کے پیدا ہوں ملاد ہر اس باپ انہوں منانا چاہی دے لوگ سوال کر دینے نا اور میں کہنا چھو جنی دا دس سر پہ دا سان ہوئے تے ساری زندگی نہ پھل لیں تے میریاں تے ٹوارڈیاں نہ سنا خاندی ہی صدقہ مصطفیٰ کوئی اور دارت دس سونا کوئی اور موسیٰ کلیم اللہ ایک نکتے دی گال لے زیادہ تفضیلہ نہیں گال ساتھ دی سمجھائی چنگی ہوں دی چھوٹی دی گال لے کیا موسیٰ پاک اللہ دے نبی نہیں دس سیاری کیوں کارشا بولنا ہے تسام میں کلے ٹیل کو نہیں لانا نہ ہی کوئی اساں کل میں کچھ ہے تو زیادہ پڑھے نے تسامی ہونے ہی پڑھے نے کلیاں ٹیل نہیں لانا ایس لی میں سادیاں سادیاں گلنا سمجھانا دی کوشش کرنا کرنا تے محبوب دا ذکر ہے نا اے نا سوچی ہو کہ بلکل اسی نہ کرانگے کیوں ویدہ نہیں ہو جی دی ذات پتھر درود پڑھنجے تو نہ بولنے داتے پھر کیوں ہو جنہا دی زبان نہیں ہو بول دے نہیں ہو تنو اللہ نے زبان دیتی ہے تو پھر بھی سوچنے زبان اللہ کھا کے نا کھا ہو بولنے کے نا بولنے ہو تھے تو مردے بول پہنے نہیں مام پسیدھی نے فرمایا نا پہ پہلے بھی دوسیا آپ نے فرمایا ہو گئے اللہ نے اپنے محبوب دیا شان نہ چھپائیاں نے لوکان دے واسدی گال نہیں محبوب دی شان دو سمجھے سانیاں ظاہر ہو جاننا تے گلی اڈی کو محبوب دا نا لے آجائے نا تیو بھی زندہ ہو کے درود دو سلام دے گجرے نے چھپائے چھپائے ایک اڑی گالے بندہ بندہ ہو کے نہ بولے تے موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی آنے کہ نہیں عیسیٰ روح اللہ بھی آنے ابراہیم خلیل یار نوان دے بڑا سوڑا یار میرے اللہ دا آدم صفی اللہ اللہ نے صحیفے اتار آدم علی صلی اللہ نو پاک نجی اللہ انہیں کہ نہیں اسماعیل علی صلی اللہ زبی اللہ انہیں کہ نہیں کوئی ترات زبور انجیل بائبل دے وچوں یا مجودہ دور دی جڑی انجیل او دے وچوے نہیں بخواہ شکدا کہ اللہ نے اے فرمایا وے کل انکنتم تحبون اللہ فتہ بیونی یوہبیبکم اللہ ویغفر لکم زنوبہ اللہ وفور رحیم سادہ ترجمہ کران قرآن اللہ نے اے فرمایا موسیٰ تُو کہہ دینا اپنے امتیان جب میرا ہونا چاہاں دینے پہلے تیرا ہونا کوئی بندہ نہیں بخواہ سکتا تحریفہ ہوگی یا کتابہ فیر نہیں بخواہ سکتا او میں قرآن وخانہ شرک دے فتوے لانا لے اللہ نے فرمایا کل انکنتم محبوب تم فرما دو قرآن اتار تم ہی سکنے رب فرمانا اے چاند ہے رب دسڑا اے چاند ہے اوے میں بولا یا یار بولے ایک کوئی گالے جدو یار تا ہو جائیے یمائیہ محبوب بنا لیے پھر ونڈا نہیں کری دیا گالو میرا محبوب قوے یا میں فرما گالو گالو یا کی گالے اللہ فرما دیا کل انکنتم تو ہی پون اللہ فتہ بھی یو حبیب اللہ یا اللہ نماز پڑی مانے جائیں گا اللہ فرما یا روزے رکھی آج رکھی یا یا اللہ کوئی عمل داسنا کیسی محبت کرنے تو تھوڑی دی رحمت تم کریں محبوب پیار اجدہ کرن دا کہ گناہ ماف کر دی محبوب محبوب تنت پتہ نا لوکانو دس دے مرزاد کڈی رحمت آلی مرزاد کڈی رحمت آلی کڈی کرم آلی کڈے سونے تس محبوب دے امتی کڈے سونے محبوب دے غلام دے صدقے پہلی کتاب چکیتے سن کہ او امت ہوگی او امت ہوگی ویکھے تے ویکھے بین ویکھے بھی سونے دے کلمیں محبوب دیکھ کیا کوئی نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا مبارک ہو سچ بات کہہ رہا ہوں جب میراج سے واپس آئے تو جناب عیسی صلی اللہ نے ارز کی غالبا ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 آپ جب جائیں مراج سے واپس دنیا پہ آپ کا قدم رنجا ہو حضور مج نبی کا سلام اپنی امت کو رشاعت فرمائی کس وجہ سے ہمارے چیرے زیادہ سونے نہیں یہ کرم ہے تو مدینے کی سرکار کی تو پھر میں کیوں نہ سب سے اللہ وآلہ سب سے بال وآلہ نہیں دیکھو کڑھ جوان اے بچے جوانیاں جوبن مار دیا پھر بھی بندہ نہ بولے سب سے اولہ وآلہ نہیں بندہ دلے رہی ہو دو انداجہ دو عشق مصطفیہ سب سے اولہ وآلہ نہیں سب سے اولہ وآلہ سب سے بال وآلہ بندہ صلی اللہ وآلہ خموش ہو جائے پشکات مصابی دی اندر مفتی ہے مہیار خان نیمی علیہ رحمان کا حدیث تو نقل کیتا آپ فرمان دینے حضرت ماز حضرت ماؤز ایک پراس سولہ سال دائیں ایک پراس ستارہ سال دائیں ابن عباس فرمان دینے میں کھلوتا ایک سجے کھلوتے ایک کھبے کھلوتے ایک کاند چاچا ابو جال کیڑا آپ نے فرمایا میں ایران ہو جائے میں کہا کہ تسی ابو جال کیوں پچھ دیو ارز کیتی چاچا سنے ساڑھے نبی دے بارے بکواس بڑے کر دے پتر چھوٹے چھوٹے آؤ تسی کی کر گے چاچا دیشارہ کر دینا فیر ویخ اسی نبی دے دشمن آن کر دے چھوٹے ضرور آشک دا تقادہ بڑا بڑا دیس بڑی مختصر کر دیا جدو ابو جال آتے عملہ کیتا حضرت ماز دا خبہ بازو شہید ہو لٹکن لاب پی آ اڈی ٹوٹے گئی تے ماس دے لٹکے پی آتے آپ نے اپنے خبے پیر دے بازو لا دیتا تے کسی صحابی پوچھے آماز ایک کی تے وہ جڑ جاندہ ٹانک لاغ جاندہ پٹی لاغ جاندی اونا کیا جڑن نو چھڑ ایڑکا بندا محبوب دے دشمن نو مارن دے بیچ میں پیر دے کٹ سڑی آئے تے بازو گیا نا کدھی جاندہ چلی جاندی تے وی سونے تے قدم آتو قربان کر دی رہی میں کہ تے بازو گیا نا تے جناب تلوار پہ خون لگ گیا تے ابن عباس رضی اللہ محبوب پاک دے چچا جان نے میں چھوٹے بچیا نو ویک یا تے من ان دے عشق رش کھا وار ربا تیری شان جن نو عطا کریں پھر بچا بچا نہیں او عشق مصطفیٰ آ جائے پھر گال عمرہ دی نہیں پھر عشق دے تقاضے ویک جائے سولہ سال بچے دائی عالم میں تجناب تو اسی جوان بھی بیٹھے بچے بھی بیٹھے مستقبل دے ستارے نے اج ایسی خونا کہ انج نعرہ لاؤ انج جواب دے انج نفیدہ ذکر کرو اصابت کرو اسی مسجد بہ کے بھی نبی نبی کرنا جان نیا قدی واری آئیت تخت دار دیئے صدا ہوئے گی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گہر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم ہوں سب سے اولا او اولا سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی در کے گیر روح زحمت نہ فرمائیے پیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے باب ارطا ایک ہے ویسے ہی جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ایسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا سب سے اولہ اولہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے یہی جذبہ لے کے بیٹھنی ہے یہی محبت لے کے بیٹھنی ہے کیونکہ آپ کسی غیر کے در پہ نہیں آئے آپ اس نبی کے در پہ آکے بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے دھولو خزانوں کی کجیاں تا فرمائی اور پھر اس محبوب نے فرمایا کہ لوگو اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد بانٹتا ہوں اللہ عطا کرتا اور میں کیا کرتا ہوں بانٹتا ہوں پھر وہ محبوب ہیں وہ مختار کل ہیں جس کو چاہیں جتنا عطا کر دیں اس لیے محبت سے بیٹھنا ہے ہم میں دعوت نات دیتا ہوں محفل پاک کا بقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں بڑے عدب سملتمس ہوں حضرت العلام کاری محمد مشتاق احمد صاحب سے وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرمائیں محبت سے تاجدار ختم نبوت لبے 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 کا یا رسول اللہ لبے لبے موسیقی